اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ یہ جاناں گے یا اس کو ختم کرنا ہے پورے طریقے سے اس کو پرباد کر لینا ہے کیسے کرنا ہے ہے اور اس کے بعد قولا کی ساپ پتیاں لینی ہیں وہ بھی ہم آپ کو ڈکners ہیں ایک پتی پر اس کی ماں کا نام اور اس کا نام لکھنا ہے اور دو پتی پر اپنی ماں کا نام اور اپنا نام لکھنا ہی تھیک ہے یہ چار پتھیوں پر اس کی ماں کا نام اور ہماری ماں کا ناماں اَس کا اُنام ہوکہ اور تین پتھیوں پر سورِ یاسین لگنا ہے سورِ یاسین لگنے کے بعد آپ اِن کو ساتوں کو ایک درگاہ میں جانا ہے درگاہ پر جانے کے بعد آپ کو وہاں پر بابا سے دعا کرنا ہے اور دعا کرنے کے بعد آپ کو فجر چی نماز پڑھنا ہزمرفر مسئلہ مت危ہ جانا Engel جیسا ہمارے شہر میں یا ہمارے گاؤں میں ایک درگاہ ہوتی ہے کوئی بھی بابا ہزموے تو وہاں سے لوٹنے کے بعد آپ کو جیسے کہ آپ کبھی تگوھار میں آپ اپنے فائملی whenبر کے کسی درگہ وہ مزار پہ جاتے ہیں، ہبرستان پہ جاتے ہیں… تو وہاں پہ جانا ہے۔ اور وہاں سے جانے کے بعد جب واپس لوٹنا ھائیں تو آپ کو اپنے پاکٹ میں رکھنا ہے اور اپنے دوست سے ملنا ہے۔ اور اپنے دوست سے ملنے کے بعد آپ کو شرینی جو ہوتی biased پہت jouw ری یا جی فاتحเรیخ شرینی ؛ اس میں ملا دینا ہے، اور اپنے دوستوں کو شرین ہی کھلا دینا ہے میٹھا میٹھا جو میٹھائی ہوتی ہے شرین ہی کھلا دینا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ اس سے تین دن نہ ملیں تین دن نہ ملیں اور پھر اس کے بعد دیکھئے کیا کارنامہ شروع ہوتا ہے لیکن اس کا خیال رکھنا ہے کسی کو آپ یہ بتائیں گے نہیں جب یہ کام کریں گے نہیں تو آپ کے لئے بھی پریشانی اور آپ کی ماں کے لئے بھی آپ کے فیملی کے لئے پریشانی اور اس کے لئے کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستوں اور ہمارے اسکرین پر دکھائی دے رہے نمبر پر کال کریں اور ہمارے مولانا صاحب آپ کو اس کا صحیح طریقہ اور صلیح کا بتائیں گے عمل کرنے کا جو بھی طریقہ ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا ہمارا بھی فائدہ ہوگا اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستوں کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لیں ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو سا تب تر امنا خیال لگئے خدا حکم